موسیقی عمران خان پر حملے کی تحقیقات کے لیے قائم جی آئی ٹی کا سربراہ تبدیل کر دیا گیا پنجاب حکومت نے پاکستان دیریک انصاف کے چیئرمنٹ اور صاحبی قضیر آزم پر حملے کی تحقیقات کے لیے چوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جی آئی ٹی یا سربراہ کو تبدیل کر دیا واضح رہے کہ گزشتہ روزی پنجاب حکومت نے عمران خان پر قاتلانہ حملے اور وزیر آباد پولیس کی جہانب سے مقدمے میں ف آئی آر کے اندراج کی تحقیقات کے لیے پانچ رکنی جی آئی ٹی تشکیل دی تھی دوسری طرف پنجاب حکومت نے عمران خان پر قاتلانہ حملے اور وزیر آباد پولیس کی جہانب سے مقدمے میں ف آئی آر کے اندراج کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی پانچ رکنی مشترکہ ٹیم کی چاویز گھنٹے کے اندر ہی تشکیل ہنوک کر دی گئی نئی جی آئی ٹی کی سربراہی ڈی آر پی اوڈیرو غازی خان سید خورم علی کریں گے جبکہ دیگر تاریخ رستم جوہان حصد اللہ چوہان ملک تاریخ محبوب اور نصیر احمد خان بھی جی آئی ٹی کے ممبر کمیٹی ہوں گے اس دوران جی آئی ٹی کسی اور کو بھی ممبر کے طور پر شامل کر سکی گی یاد رہے کہ اس سے قبل بنائی گئی کمیٹی کے سربراہ ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ سی سی پی اور لہور تاریخ رستم جوہان تھے